سب بیٹھ جائیں شباش اپنے سر پر ہاتھ رکھیں پویتراتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے اسی سمیں پر مشہر میں ملتی کرتا ہوں میرے پربوچھی دن لوگوں کے اوپر پویتراتمہ جی آج میرے پتا پر مشہر تیرا ہاتھ اترے ان کے گھر میں ان کے جیون میں آج سے بلیسنگ آنے لگیں شمسی کے نام میں پویتراتمہ جی آج تیرا دیا والا ہاتھ ان کے اوپر آئے پر مشہر تیرا بچن کا کلام جب کھلے پر مشہر جتنے لوگ آج تیرے بچن کو دھیان سے سنیں ان کی زندگیوں میں آسیشیں ڈبالوں شمسی ناسری کے نام میں ہر ایک آسیش ان کے اوپر ٹھہر نے پاہے شمسی کے نام میں بولو آمین کتنے لوگ وشواس کر رہے ہیں کہ آج پر مشہر آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا بیٹھ جاؤں پھر آج بہت سارے لوگ اپنی لائف میں بار بار بہت سارے لوگوں کی لائف میں نام دھرائی ہوتی نام دھرائی کتنے لوگوں کی نام دھرائی ہو رہی ہے کہ میری ایک بھی تیسٹمنی نہیں بنی میری ایک بھی گواہی نہیں آئی اب تک پر مشہر کا آتما اپنے لوگوں کی آج گواہی کو بنائے گا یاد رکھنا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی گواہی نہیں بنی میرے زیون میں کوئی بھی کام نہیں ہوا آج پہتر آتما نے مجھے کہا آج کا ٹوپک ہے دیکھو نام دھرائی کے بدلے دگنی آسیش ملے گی آج نام دھرائی کے بدلے دگنی آسیش ملے گی کون کتنی آسیش دگنی آسیش ہو سکتا ہے آپ میں سے یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو اس کے جیون میں ایک بھی آسیش نہ ہو لیکن پر بھی تراتما نے مجھے کہا کہا کہ یہ سال ان لوگوں کو جا کر کہا دے آندھی آئیں توفان آئیں بھکم پائیں کیسی بھی سمسیہ ہیں پہلے سے زیادہ تھنڈ پڑے پر مشہر کے آتما نے کہا کہا کہ تمہارے جیونوں میں کہا کہ وہ آسیش آئے گی تمہارے لیے سال یہ دگنی آسیشوں کا سال ہوگا ایسا مسیح کے نام میں جتنے آمین بول رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جو نراش ہے جو چنتہ میں ہے جو پریشانی میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بھی تیسٹمنی نہیں آئی میری ایک بھی گوائی نہیں بنی میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج آپ کی گوائی بننے والی ہے ایسا مسیح کے نام میں آپ کے لیے سال آسیشوں بھرا سال ہوگا گوڈ نیوز کا سال ہوگا ایسا مسیح کے نام میں کہ آپ تیار ہیں پرمیشور کی آسیش کو لینے کے لیے نام دھرائی جن کی نام دھرائی ہو رہی ہے جب آپ ازاد ہو رہے ہیں شمسی کے نام میں good news آ رہی ہے سارے بلے حالیلویہ پہلا شمیل تیس کا چھے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھو کیا ہوا کیا پڑھیں گے اور دعوت بڑے سنکٹ میں پڑھا دعوت بڑے سنکٹ میں پڑھا کیونکہ لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کے کارن بہت شوکت ہو کر سارے بلے حالیلویہ دعوت اپنے زندگی میں کہا کہ ایماندار بیٹی تھا دعوت اپنی لائف میں ایک ایماندار بیٹی تھا دعوت نے اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے بھلے بھلے کام کیے اور دعوت کی لائف میں کیا ہوا کہ ایک دن دعوت کا سسور اس کو مارنے پر تھا مطلب دعوت نے پرمیشور سے جب پراتھنا کیا تو اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے دعوت اپنی لائف میں پرمیشور کا بھے ماننے والا بیٹی تھا اس کے پیچھے چلنے والا بیٹی تھا لیکن جیون میں ایک آشیش وہ چاہتا تھا لیکن اسی سمیں کہا کہ اس کا سسور اس کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ جب اس سے بچنے کے لئے جنگل کے اندر گیا اسی سمیں اس کے پریوار اس کے دوست فارشتہ دار میں کہنا ہوں جو اس کے ساتھ ٹوٹم بھی تھے اس کے سینک وہ اس کے ساتھ چلے گئے اور جس ستان پر وہ گیا جنگل میں اور اسی سمیں پر چار میں اوے یہ چھولے بھٹرے بند کر دے بلنٹیر آرام سے اس کو بتائے کیا کر رہے ہیں اوے چائے پی نہیں آیا تم یہاں پر بجھے بڑھ جا باد اندر سا کیا کر رہا بیٹے بادیں بلا دنا سنو دھیان سے میں پی رہا ہوں چاہے تھنڈ میں پرچار کر رہا ہوں آپ کو سننا ہے بیٹے دھیان سے بچن اگر نکل گیا تو آپ کی زندگیوں میں سے آشیشیں نکل جائیں گے جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنو پرمیشور نے آپ کے لیے اتنی تھنڈ میں اتنی دور سے آئے ہوں تو پرمیشور کام کرے گا آپ کی لائف میں سنو داؤد پہلے ہی تھنڈ میں رولان جا آپ کو سننا ہے دھیان سے داؤد نے اپنی لائف کے اندر پرمیشور کے ساتھ ایمانداری رکھی لیکن جتنی بار وہ ایمانداری کرتا تھا جتنے لوگوں کا بھلا کرتا تھا وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اس کا آنادر کرتے تھے لیکن وہ پرمیشور کا ایک عوشک دانس تھا اور پرمیشور پر بھروسہ رکھتا تھا کہ پربو تو میری زندگی میں کام کرے گا اور مجھے آشری بات دے گا بولا حالیلویہ لیکن اس سمیں میں داؤد نے بھلائی کیا لیکن اس کو گھر چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد گھر چھوڑنے کے بعد تو اس کے ایک ستان پر گیا جنگل میں جس وقتی نے اس کو جگہ دی تھی رہنے کے لیے اس کے لوگوں کو اور اس سمیں اس نے کہا کہ میری ہیلپ کرنے کے لیے چلو وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے گیا اور جب واپس آ کر دکھا اس کے شطروں سے جب بدلہ لینے کے لیے گیا تو اسی سمیں کیا ہوا کہ اس داؤد کے شطروں نے آ کر اس کے گھر کو راکھ بنا دیا آگ لگا دیا اس کی پروڑ ساری چیزوں کو اٹھا کر لے گیا اس کی بھیڑ بکریاں ایک ایک چیز سونا چاندی سب ڈسٹروئ کر دیا شیطان نے ختم کر دیا ختم ہو گیا اور سب اس کے بچے اس کے پریوار کے جنگ اس کے سینک جتنے لوگ وہاں پر تھے سب کی عورتوں کو اٹھا کر لے گئے سب بچوں کو اٹھا کر لے گئے اور سی سمیں داؤد آ کر بڑا نراش ہو گیا اور سی سمیں وہ ہو سکتا تھا پرمیشن کو کہہ سکتا تھا لیکن اتنی دیر میں کیا ہوا کہ جو سینک تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ان کے جب انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا گھر پہ گیا اپنے یہ ان کے سمان چوری ہو گئے چلے گئے سب کچھ ڈسٹروئ ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا ان لوگوں کو اتنا گصہ آیا اور انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم داؤد کو مار ڈالیں گے اور داؤد کا ہردے اندر سے بھر گیا اور سی سمیں داؤد کہنا لے گا پرمیشن میں نے تو ان لوگوں کا بھلا کیا اس تک یہی لوگ میرے اوپر میری آنادر کر رہے ہیں میرا میرا اپمان کر رہے مجھے مارنے پر ہیں آج ہو سکتا ہے کہیں بار آپ کے ساتھ ایسا ہو اپنے لوگوں کا بھلا کیا ہو اپنے عشداروں کا بھلا کیا ہو لیکن ایک کہا کہ جب ان کے کام نہ بنے ہو کوئی پرابلم آگی ہو وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے کھڑے ہو یہاں پر داؤد جو ہے کہاں نراش ہو گیا انہادر کہاں وہ اپنے دیکھ کر اس سمیں میں ہو سکتا تھا کہ داؤد اپنی لمبی چوڑی لسٹ بنا سکتا تھا کہ داؤد کہہ سکتا تھا کہ پرمیشور کہ ماتھے پر ہاتھ مار کے کہاں بیٹھ سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا پرمیشور میرا سونا بھی چلا گیا میرا چاندھی بھی چلا گیا میرا پیسہ بھی چلا گیا میرا جیورات بھی چلے گئے میرے بچے بھی چلے گئے میرا پریویار بھی چلا گیا داؤد بھی متھے پر ہاتھ مار سکتا تھا آج ہو سکتا ہے جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ متھے پر سر پر متھا میں ہاتھ مارتا اور بولتا ہے کہ پرمیشور یہ کیا ہو گیا لمبی چوڑی لسٹ اس کے پاس تھی لیکن وہ اس کے پاس دو ترہ کے چناؤں تھے کہ اب اس سمسیاں میں وہ ترہ کیا کرے گا ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائے گا پرمیشور کے سامنے لیکن دوسرا چناؤں اس نے کیا چنا اس نے اس کو نہیں چنا اُس نے پرمیشور کے سامنے کڑکڑانے کو نہیں چنا پڑکڑانے کو نہیں چنا ہو سکتا تھا وہ پرمیشور کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ پرمیشور تُو نے میرے زیون میں کیا کیا اتنی میں نے سیوہ کیا تیری اتنی بار میں نے پرمیشور چرچ میں دان دیا تیرے لوگوں کی ہلپ کیا مندر بنایا میں نے ہیلپ کیا مندر بنوانے کے لیے ایک ایک روپیہ جوڑا میں نے پرمیشور تیری مہی ماں کیا ہے لیکن پویتراتماج تیرے ہی لوگ تیرے لوگ میرے لوگ میرا آنادر کر رہے ہیں میرے اصدار میرے پریوار یہ سینک جن کے لیے میں نے روٹیاں کرائے کہ ان کی مدد کیا کرائے ان کے سینک اور ان کو دوسمنوں سے چھڑایا یہی ازرائیل کے لوگ آج میرا آپ مان کر رہے ہیں میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور اسی سمیں ٹوٹ کر وہ اپنی لمبی چوڑی لسٹ پرمیشور کو دے سکتا تھا کہ میری پتنی کو اٹھا کر لے گئے میرے بچے کو اٹھا کر لے گئے میرا گھر توڑ دیا میری کار توڑ دی میری گاڑی توڑ دی بیل گاڑی توڑ دی میرا سونا چلا گیا چاندھی چلا گیا یہ وہ یہ وہ لمبی چوڑی لسٹ ان کی پاس تھی لیکن اس نے متھے پر ہاتھ مار کر لسٹ نہیں بنائی پرمیشور کے سامنے اس نے اسی سمیں ایک نئی لسٹ بنائی اس نے کہا پرمیشور میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں کہا میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں تنہیں مجھے کہا کہ شیر پھالو سے چھڑایا میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں پرمیشور تنہیں گولیت کو ہارایا کہا مجھے لڑنا سکھایا گولیت سے کہا مجھے جیت دلایا پرمیشور کہا کہ میں تو آج پویتراتما تیرا دھنیواد کرتا ہوں پرمیشور ایسے وقتی کی اور دیکھ رہا تھا اور اس نے کرا لمبی چوڑی لسٹ بنانے کی وجہ پرمیشر کے سامنے گھٹنے ٹک کر دھنیواد کرنا پسند کیا یہ چناؤں کیا اس نے اور پرمیشر کو اس کا یہ سٹائل پسند آیا اور پرمیشر نے کہا اور اس کو پوچھنے لگا پرمیشر اب میں کیا کروں پرمیشر نے کہا جا بیٹے کہا جنہوں نے تیرا گھر دیسٹروئی کیا جنہوں نے تیرا سب کچھ لے لیے کہا میں تجھے سب کچھ واپس لٹاؤں گا جا ان کا پیچھا کر اور مار کر لے کر آ میں تجھے جتاؤں گا اس ورس کے اندر اس مسیح کے نام میں اور اسی سمیں وہ گیا اور اس نے جا کر جب یود کیا اس کے ساتھ اور اسی سمیں کرے کہ سب کچھ واپس لے آیا سب کچھ جو اس کے ساتھ گئے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا اگر اس کی دس بھیڑ بکریاں لے گئے تو وہاں سے وہ بیس بھیڑ بکریاں واپس لے آیا اگر اس کا سونا چاندی چلا گیا تو کہہ رہا کہ وہ زیادہ ڈبلز ہونا چاندی لے کر آیا ہر چیک ڈبل ہو گئی اور پویتراتمن نے اس کو آسی دیا میں پھر ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہو سکتا آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ایسی آگی ہو اور آپ کہا نراش ہو آپ ٹینچر میں ہو آپ بیماری آپ سمسیا میں ہو لیکن شیطان نے آپ کے پر ایک حملے کی بجائے ایک پرستیتیاں جب خراب ہوتی ہیں دوسری پرستیتیاں آ جاتی ہیں لیکن اسمیں لوگ متھے پر ہاتھ مارتے ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے جب پرابلم کوئی آ جاتی ہے تو اسی سمیں پرمیشور کے سامنے کڑکڑا کڑکڑا کر بڑھ 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 کر لمبی چوڑی لسٹ بنا دیتے ہیں پرمیشور کے سامنے لیکن اسمیں میں داؤد نے کہا کہ بھروسہ رکھا پرمیشور پر دھیرج رکھا اور اس نے کہا پرمیشور کہا کہ میں تینا دھنیواد کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو سامرثی پرمیشور ہے کہ میں کہاں دھنیواد دینے والے لوگوں کے لیے پرمیشور کرے کہ ریسٹور کا سال ہوگا یہ ریسٹور کا سال ہوگا دوبارہ کھڑے ہونے کا سٹال ہوگا دوبارہ پتنا سکھڑا ہوگا دوبارہ آپ کی شہرپنا بنائی جائے گی آپ کا گھر بنایا جائے گا جو آپ نے دو آزار تیس میں کھو دیا ہے چارچ یہ بھوشیوانی آپ کے لیے دو آزار چوبیس میں آپ پھر سے پائیں گے شمسی کا نام میں جو کمپنی آپ کی بھرواد ہوگی ہے پھر سے بنے گی جو بچہ ڈسٹروئ ہو گیا ہے میں کروں رہا ہے آپ کو میں پھر کروں پرمیشور کا آتما کروں پھر سے پرمیشور ریسٹور کرے گا یاد رکھنا سٹور بھر جائے گا آپ کا اتنی آنشیشیں آئیں گی سٹور بھر جائے گا آپ کا پرمیشور کبھی بھی ایک طرف سے کام نہیں کرتا جب پرمیشور کام کرتا ہے تو چاروں دشاؤں سے اس کو بلیس کرتا ہے شمسی کا نام میں آپ کا گھر بھی بلیس ہوگا بزنس ہی بلیس ہوگا آپ کی ہڑیاں بھی بلیس ہوگی پتنی بھی بلیس ہوگی بچے بھی بلیس ہوگے کیونکہ یہ پرمیشور کا سٹائل ہے اور پرمیشور نے کیونکہ داؤد کو نہیں اس کے سانتھوانوں کو بھی امیر کر دیا اس دن حالیلویہ اور اس دن وہ داؤد کی تاریف کرنے لگے حالیلویہ پرمیشور نے کہا جا کریا نو کے بارہ میں کیا لکھا پھر سے پڑھیں ہے آشہ دھرے ہوئے بندیوں گڑ کی اور پھرو میں آج ہی بتاتا ہوں کہ میں تم کو بدلے میں دنہ سکھ دوں گا سارے بلو حالیلویہ کریں کہ آج ہی پھرو کریں اس کا مطلب شیطان نے آپ کے دماغ میں گڑ بنایا کہ نہیں شیطان نے آپ کے ویچاروں میں گڑ بنایا آپ کے پڑوسیوں نے آپ کے دماغ میں گڑ بنایا کہ نہیں تیری زندگی میں تیری لائف میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پرمیشور کا آتما کر رہا ہے کہ اگر تم پھرو آج میں ان شیطان کے گڑ کو تھوڑ دوں گا اس مسیح کے نام میں گڑ کو توڑنے والے بننا آپ کو آج کرجے کے گڑ کو بیماری کے گڑ کو سمچھے کے گڑ کو توڑنے والے بننا لیکن پرمیشور ان کے گڑ کو توڑتا ہے کہاں جو کہاں اس بات کو سمچھتا ہے پھر سے پڑ اس میں کیا لکھا اے آشا دھرے ہیں وہ بندیوں لالی گڑ کی اور پھرو میں آج ہی بتاتا ہوں کہ میں تم کو بدلے میں دھوڑنا سکھ دوں گا ہالیلوئیہ کہاں کہ میں تمہیں بدلے میں دھوڑنا سکھ دوں گا اس کا مطلب اگر آپ کی نام دھرائی کوئی کر رہا ہے ہو سکتا آپ کی ماں کہہ رہی ہو کہ باپ کہہ رہا ہوں کہ تُنہیں اتنا پیسہ خرچ کر آیا میرا لیکن تیرا بزنس تُنہیں میرا پیسہ اڑا دیا آپ کی نام دھرائی ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں پریوار میں لیکن پرمشور کا آتما کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بڑے بڑے اچھے اچھے کام کیا اور سب کی مدد کیا لیکن آپ کو انادر پر انادر مل رہا ہوں ایک بھی گوائی نہ بن رہی ہو لیکن پرمشور کا آتما کہہ رہا ہے اس برش کہہ کے چنتہ نہ کرنا جو لوگ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں گے پرمو میں بنا کر رکھیں گے پاپ کو پاپ سے کہہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے کہہ اپنے موں کو پاپ کی باتوں سے روک کر رکھیں گے یاد رکھنا پرمشور کرا یہ سال میں تمہیں دگنا سکھ دوں گا عشو مسیح کے نام میں یہ سال کراندھی آئے تفان آئے بیماری آئے کرچ آئے لیکن کرا مسیح لوگوں تمہیں میں دگنے سکھ کے ساتھ بھیجوں گا عشو مسیح کے نام میں دگنا سکھ دوں گا جکریہ نے بھوشہ بانی کیا کرا اگر انادر ہو رہا ہے کرا لیکن آدر بھی ہوگا یاد رکھنا اگر بارش آتی ہے تو کرا کہ بارش ہٹ بھی جاتی ہے دگھ کھاتا ہے تو سکھ بھی آتا ہے اگر سکھ آئے گا تو یاد رکھنا بڑوتری بھی آئے گی شمسیح کے نام میں اس نے کہا چکریہ بھوشہ تانے کہ میں تمہیں دگنا سکھ دلاؤں گا ہالیلویہ آج جتنے میرے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ دگنے سکھ کو لے کر جائیں گے شمسیح کے نام میں جتنے لوگوں نے نہیں دیکھے سکھ آج سے وہ دیکھیں گے آمین بولنے والے آمین تاڑی بجا کر سکھ دیکھو گے آج ہالیلویہ کیا میرے پربو کیلئے تھنڈ میں تاڑی بجا سکتے آج بجا سکتے آج بجا سکتے آج بولو ہالیلویہ ہالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کام کرتا ہے اگر آج سکھ کس کو ملے گا کتنا لوگ سکھ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا گے بتاؤں سب دیکھنا چاہتے ہیں کتنا لوگ دکھ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کوئی بلو ہالیلویہ کوئی تو ہوگا ٹوپی والی کوئی تو ہوگی کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے یہاں پر ایسا کہ جو دکھ دیکھنا چاہتا ہوں کتنا لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بخار آجائے کل ایک بھی نہیں ہے سب کو مطلب اچھا اچھا سب کچھ اچھا چاہیے لیکن مسی جھوٹا گوزپل نہیں باٹھتا یاد رکھنا جس کے جیون میں دکھ نہیں آتا اس کے جیونے پرموشن نہیں ہوتی بڑوتری نہیں ہوتی جو آپ نے دکھ کا ورش دیکھا میں کہنا ہوں سکھ کے ورش بھی دیکھنے والے یہ مسیح کے نام یہ پرمیشور کی اور سے پلاننگ کہنا کہ میری لائف میں ایسا ہوا کہ میں جب ہاریانے میں سیما شروع کیا آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ پرمیشور میں نے اتنی بار میرا آنادھر ہو گیا اتنی بار میرا گھر میں میرا سممان نہیں ہے میری سانس میرا سممان نہیں کرتی میرا پتی میرا آدھر نہیں کرتا میں کہنا ہوں آپ کس آدھر کو ڈھونڈ رہے ہیں پرمیشور کا آتما آپ کا آدھر کرنا چاہتا ہے پرمیشور کا آتما کہتا ہے جب میں اترتا ہوں سورگ سے کرائے بندہ نہیں پوری دنیا تمہارا سممان کرے گی آدھر کرے گی اس مسیح کے نام میں لیکن بہت لوگ اپنے آدھر کو ڈھونٹتے ہیں لیکن ان کو آدھر کبھی نہیں ملتا جو لوگ پرمیشور کے سامنے کڑکڑاتے بڑھ بڑھاتے اور بار بار پرمیشور کو کہتے ہیں پرمیشور کیا ملا مجھے کیا ملا مجھے پرمیشور اس کو آدھر سممان نہیں دلائے گا جتنی بار آپ دکھ میں مصیبتوں میں پرمیشور کا دھنیواد کریں گے اتنا پرمیشور آپ کو آدھر دلائے گا اس حفتے میں اتنا سممان دلائے گا شمسی کے نام میں کہ آپ کے پاس لمبی چوڑی لیسٹ ہے لیڈیز کے پاس لمبی چوڑی لیسٹ ہے اگر میں کسی لیڈیز کو کہوں کہ ہاندھی سسٹر اپنی پرابلم بتا دو تو ویسے تو میں زیادہ تر کہتا نہیں ہوں میں کہتا ہوں پانچ منٹ سے اوپر نہیں میں کہا بیندی پانچ منٹ آپ کے پاس ہاں بولو بولو لیکن اگر میں ان کو کہوں اتنی لمبی لیسٹ ہے تو سیدھی ان کو زیادہ później میرے کول کر بھی نہیں آگا میرے کول عچے کپڑے بھی نہیں آگا پتہ نہیں کیا کیا آپ کی کمپلینٹ ہوگی بڑی لمبی چوڑی لیسٹ ہوگی آپ کی لیکن پرمیشور کا آتمہ کہا تھا کہ لیسٹ کرے جب آپ دوسری لیسٹ تیار کرتے ہیں ماتھے پر ہاتھ مارنے کی بجائے آپ پرمیشور کوئی سامنے لیسٹ بناتے ہیں کہ پاسٹر جی پرمیشور نے میرے جیون میں وہ چمتکار کیا تھا گیا تو کیا ہو گیا ایک دن سکھ بھی آئے گا ہے شبسی کے نام میں ایوب جب اپنی لائف میں اس کی لائف میں کیا ہوا ایوب کی لائف میں اس کے بزنس میں نقصان ہو گیا اور اسی سمیں اس کا بچہ مر گیا اس کو پراملم ہو گئی لیکن اس کی پتنی آئی اور کہنے لگی چھوڑ دے اس پرمیشور کو کیا ملا تجھے لیکن اس نے کہا بے شک ابھی مجھے سکھ نہیں ملا لیکن ایک دن کہا کہ مجھے سکھ ملے گا اس نے کہا کیا دیا پرمیشور نے دیا دکھ پر دکھ دکھ پر دکھ پر دکھ اس نے اپنی پتنی کو کہا ایوب نے کہتا ہے کہ جس ہاتھ سے پرمیشور سکھ دیتا ہے کہ ہم دکھ نہ لے کہتا ہے کہ اگر آج اس نے دکھ دیا ہے تو کل وہ بڑھوں تری کا سال بھی آئے گا شبسی کے نام میں بڑھ کر دی سکھ آئے گا وہی طرح اطمہ کام کرتا ہے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں میری لائف میں میں نے محنت کیا جگہ جگہ گیا میں نے محنت کیا ہریانے میں میں نے سیو کئی شروع کیا چار لوگ تھے میرے پاس اور جب میں نے چار لوگوں میں سیوہ شروع کیا تو اسی سمیں ایک آدمی کے پاس بچہ نہیں تھا 18 سال تھے اور میں نے اس کو کہا بھائی صاحب میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور میں دعا پر دعا دعا پر دعا اس کے گھر بیٹھ کر دعا پر دعا گھنٹا گھنٹا دعا کرتا تھا اس کے گھر پر پورے میں وہ مجھے اپنے گھر پر روٹی میں ہی کھلاتا تھا میں صبح شام کیونکہ بس اس نے ایک بات کہہ دی تھی مجھے اس نے کہا تھا اگر مجھے بچہ ہو گیا تو کہہ رہا کہ میں آپ کو چرچ بنا کے دوں گا تو آپ کو پتہ یہ پھر پھر تو اچھی دعا کرنے پڑتی ہے تو میں نے اس کے لئے دعا کرنا سٹارٹ کر دیا اس کے گھر پر جاتا سویرے میں نے کہا کمرہ دے دے میں تیرے کمرے میں بیٹھ کر دعا کروں گا صبح شام دعا پر دعا دعا پر دعا دعا نہیں بها رہا بڑت جانہ دے رہا ہوں میں نے کہا محل بن گیا اپنا چرچ بن گیا میرے خودا کا گھر بن گیا میں بڑا خوش تھا لیکن تھوڑے دن کے بعد جب میں اس کو بیٹا ہو گیا جب میں اس کے گھر گیا میں نے کہا بیٹا بھی ہو گیا آپ کو میں نے کہا تو اور وہ میرے پر بگڑ گیا اس نے کہا آرے ہم ہریانے کے لوگ ہیں ہم جمین نہیں بیچتے جمین بیچنا ماں بیچنے کے برابر ہوتی ہے میں نے کہا بیچنے کو کون کہہ رہا دان کر دے کہہ رہا نہیں اور میرے اوپر لانچن لگا دیئے لالچی کہا مجھے اور میری بیستی کی اس نے میں نے کہا پرمشور تیرا دھنے واد ہو میں گھر گیا کمرے میں گیا میں نے پراتھنا کیا دعا کیا میں نے میں نے کہا پرمشور سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا چکر ہے لیکن پرمشور تیرا دھنے واد ہو کوئی بڑوتری ہوگی میری بہت بڑی بڑوتری ہوگی شمسی کے نام میں اس وقتی نے مجھے نکمہ سمجھ کر لالچ کر کے لالچی کی ہی کا اور کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کر چھوڑ دیا اس نے مجھے میں ماں سے جرکت پور آ گیا جب میں چندگر کے پاس آیا جرکت پور میں تو اس سمیہ میں ہم نے بڑی محنت کیا کسی کو پیارلائز ٹھیک ہو گیا کوئی اندھا ٹھیک ہو گیا شور مت گیا کسی کو بچہ ہو گیا مشہور ہو گیا میں اور اس سمیہ بہت سارے لوگ میرے پاس آنے لگے اور ہم نے کہا بہت سارے لوگ آ گئے اب ہم ہی کٹھے کر کے پیسے چرچ بنائیں گے جمین لیں گے ہم نے بہت سارے لوگوں نے پیسے کٹھے کیے جمین والے کو پیسے دیئے اور جیسے ہی پہلے دن وہاں پہ چرچ لگایا وہاں پر بھائی شاہ بڑی ساری پولیس آ گئی میں نے کہا کیا بات ہے بول رہے کرے یہ تو وہ ڈیلر نے جھوٹ بول کر سی ایم کی جمین بیج دیا مجھے میں نے کہا بہت اتنا بڑا پنگا لے لیا چھوٹے موٹے آدمی کی جمین بیج دیتا ڈیلر نے چھوٹ بول کر رہے رہا فری کر دیا ہمارے ساتھ اور کیپٹن صاحب کی جمین بیج دیا کیپٹن صاحب ہمارے پنجاب میں سب سی ایم تھے فارم میں ان کی کرے یہ ان کی جمین ہے مطلب کی وہ سرکاری جمین تھی میں نے کہا یار یہ دا پنگا پڑ گیا اور سمیہ میں سارا پیسہ لے کر بھاگ گئے وہ اور میرے ہی میمبر مجھے چھوٹ کر چلے گئے میرے بارے میں کچھ کچھ بولنے لگے انادر کیا میرا میں نے کہا پرمشور میں نے اوپر کی اور دکھا میں نے کہا دھنیواد ہو پرمشور اور اس میں پویترانتما کی آواز آئی کہا بیٹے لگا رہا ہے جو کام کر رہا ہے تھوڑے دن کے بعد پوری دنیا دیکھے گی میں نے چندگڑ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں ان لوگوں کے بتا رہا ہوں کہ اپنی گواہی سے کہ تاکہ آپ کو سیکھنے کو ملے کہ میرے کو اسی چندگڑ میں دودھکار آ گیا اسی چندگڑ میں میرا آنادر کیا اسی چندگڑ میں میرے ساتھ بری بری باتیں کہی گئی میرے بارے میں کچھ کچھ کہا گیا لیکن میں لمبی چوڑی ہو سکتا تھا ماتھے پر بھات مار کر پرمشور کے سامنے لمبی لسٹ لے کر روتا کمرے میں بیٹھ جاتا لیکن میں نے جانا ہے پرمشور کے پریم کو کہ پرمشور ایسے نہیں سنتا جو لوگ اپنی لمبی چوڑی لسٹ لے کر نہیں اپنی لمبی چوڑی لسٹ نیوات کی لے کر بیٹھ جاتے ہیں پرمشور تو نے اس وقت میں میرے لیے کیا کیا جب میں مصیبت میں تھا تب تو نے میرے لیے کیا کیا جب میرے پاس کپڑا نہیں تھا تب تو نے مجھے کپڑا دیا جب میرے پاس روٹی نہیں تھی تو نے مجھے روٹی دیا آج وہی پرمیشور ہے اور وہی بجندر سنگھ ہے پرمیشور نے مجھے ڈیڑھ سو چرچ دیا پوری دنیا کے اندر میں ایک چرچ کے لیے ایک جگہ کے لیے ترس رہا تھا پرمیشور نے مجھے ڈیڑھ سو جگہ دیئے ڈیڑھ سو میں کہا رہا ہوں کہ ایک بھی میں قرائے پر میں عدیتر قرائے پر ہوں لیکن عدیتر میں قرائے پر نہیں ہوں میں نے آپ کے پیسے سے لوگ بولتے ہیں یہ پیسہ لیتا ہے لیکن آپ کو بتاؤ نبے چرچ پرمیشور نے میرے دوبارہ کھڑے کی ہیں حالیلویہ میں نے ایک بھی کسی کا کرزدار نہیں ہوں کسی کا کرزدار نہیں ہوں پرمیشور ہے یہ میں کہا رہا ہوں کہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فلایا میں نے پرمیشور کے سامنے ہاتھ فلایا اور پویتر آتما کو کہا پویتر آتما جو تیرے چرچ میں بھیج بھوئے اسے پھٹا پھٹھی کر دینا حالیلویہ اس کا پھٹا پھٹ کام کر دینا میری پریئر بس یہ ہی ہوتی تھی کہ پرمیشور اس کا بڑا کام کر دینا لیکن آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ پرمیشور میری لائف میں کام نہیں کر رہا میں کہاں کہ آپ چنتہ نہ کریں پویتر آتما نے مجھے کھا ہے کہ اگر آپ دھیرج رکھیں آپ بھروسہ رکھیں تین کام کریں اپنے آپ کو پاپ کرنے سے روک کریں تو یہ ورش یاد رکھنا تمہارے لیے بڑھو تری کا سال ہوگا ہی سو مسی کا نام ہے تمہارے نام درائی کا سال نہیں ہوگا یہ تمہاری بڑھو تری کا سال ہوگا کوئی کرائے کہ تجھے نوکری نہیں ملی تو چنگانی بہترین نام درائی آج لو کر رہے ہوں گے لیکن یہ بھائی شوانی آپ کے لیے پورے سڑھے تین مہین نہیں بھیتنے کے بعد میرے لوگوں کے اوپر سے آقا ہٹ جائے گا میرے لوگوں کے پر سے شراب ہٹ جائیں گے آپ کے پر سے وہ بیروچ گاری کا شراب ہٹ جائے گا آپ بڑی بڑھو تری کرو گے بڑی کمپری گے مالی کونگے مالی کونگے آپ جنگائی کو دیکھیں گے آپ کی ڈیسٹمنی آئے گی آپ کی قوائیں آئیں گی آمین مولنے والے ہالیلویہ مولنے والے تاری بجانے والے آپ جنگائی کو لیں گے آج شمسی کا نام میں کہ آپ اچھل اچھل کر لے سکتے ہیں اس سال میں آشیرواد کو لیلو آج لیلو 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 ایک چلانگ دیا کرو بیٹ چاو آج ہالیلویہ 1918 بگنی پڑوسی کو چلانگ لگا کر بولو میری ٹیسٹمنی آگیا آج بولو آپ کنی پڑوسی کو بولو تیری نام درائی دور ہوگی آج ہاتھ ملا کے بولو بھائی شکتہ ہوں میں ایسے نہیں بول رہا ہوں اپنی پڑوسی سے بولو تیری نام درائی دور ہوگی آج وہ میں نے چھلانگی اس لئے لگوائی تھوڑا وارم اپ کرنا تھا گرمی چاہیے تھی تھنڈ زیادہ لگ رہی تھی سارے والا ہالیلویہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی لائف میں بڑوتری ہو رہی ہے آپ کی لائف میں بڑوتری ہوگی آپ کی ٹیسٹمنی بنے گی پر میشور نے دعود کو دیکھا کہ دعود کہہ رہا ہے کہ میرے پر کمپلینٹ کرنے والا نہیں ہے ٹھینکس کرنے والا بیقتی ہے پر میشور نے کہا میں اس کو اسی شہر میں اسی دیش میں انہی دشمنوں کے بیچ میں جو اس کا آپ مان کرتے ہیں جو اس کا آدھر نہیں کرتے جو اس کے بچے اس کے خلاف ہو گئے تھے جو دشمن اس کے خلاف تھے کہا کہ انہی کے بیچ میں دوبارہ لے کر گیا دوبارہ اسی استان میں لے کر گیا لورد ان کے دشمنوں کے سامنے میج بچھایا اور کہا کہ دعود وہاں بیٹھ کر آنن سے کھایا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ جس شہر میں نکڑ میں گاؤں میں رہتے ہیں لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ تمہارا اب تک کوئی کام نہیں بنا آپ کی ٹیسٹمن نہیں نہیں آئی میں آپ کے لئے بھائشہ بانی کر رہا ہوں میرا پر میشور اسی سال میں آپ کے دشمنوں کے سامنے آپ کے پڑوشیوں کے سامنے میج بچھائے گا آپ کی گوائیاں بنائے گا آپ اسی دشمن کے سامنے پہ ٹھو گے اور تم اس سال میں ایک بڑا ہوں تریری ہے سال کو تیکھو گے اسیسرہ مسیح کے نام میں تم بڑھتے چلے جاؤ گے اسیسرہ مسیح کے نام میں تم بڑھتے چلے جاؤ گے اس ورشی میں اسیسرہ مسیح کے نام میں کیونکہ میرا پر میشور بڑھائے گا اس مسیح کے نام میں بڑھتے وہ نہیں ہے آپ نے دھڑو دیکھا دھڑو دیکھا کون نہیں بڑھتے کچھ لوگ نراض رہتے ہیں کبھی دھڑو دیکھا بنے دھڑو کبھی سیدھا نہیں چلتا کبھی دھڑو کبھی دھڑو کبھی دھڑو کبھی دھڑ اس کا مطلب کیا ہے آج ادھر کل ادھر آج ادھر اور پھر بجندر سنگھ کے پاس بیمار پڑ گئے چلو بجندر سنگھ کے پاس ادھر آپ سمجھ رہے میں کیا کیا رہا ہوں ہاں کے نا آج ادھر ایک عورت ایسے بیٹھتی تھی سامنے اس کو بچہ نہیں تھا اور وہ میرا اپمان کر کے چلی گئی دوسری جگہ کریں میں سمجھ سے پریر کراتی ہوں اس کو اللہ ہی میں بول رہا ہوں میں مجھے کل رات پویتر آتما نے بولا اس کو کہہ دے پر میں تو جانتا ہی نہیں اس کو کہا رہتی ہے وہ پویتر آتما نے مجھے کہ میں تیرے دوبارہ اس کو بچہ دوں گا ایشو مسیح کے نام میں تیری پرانتھنا سے میں اس کو آشیش دوں گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی وہ ادھر جا رہی ہے ڈڈڈو ڈڈڈڈ اشیش ایسے نہیں آتی آپ کو ڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈ بنے رہا نا ہے جاؤ آشیش جب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپنی آتما کو تیار نہیں کریں گے آپ اپنی آتما کو تیار کرو شیطان سے لڑنے کے لیے ان کمجوریوں سے لڑنے کے لیے اس پاپ سے لڑنے کے لیے جو آپ کو بڑھترین ہونے دیرہا جو آپ کو بار بار کر رہا ہے کہ نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا پر فرمی شر نے کہا کر ربی چڑھی لسٹ ہو گی آپ کے باپ کے پاس آپ کی ماں کے پاس آپ کی باطمی کے پاس لمبی چڑھی لسٹ ہوگی لیکن میرے پاس فرمی شر نے کہا ایک للمبی لسٹ ہے کہ سال میں ت venomی بڑ reaction devletrikہ سال ہوگا配وش مس ایک ہے تمہاری اینفرع ایسان بڑی بڑی کمپنیاں کھولونگا واقعی آمی بس آپ کو فرمی شر کے سامنے دور میں بطرقہ رکھنا ہے کہ پوشدنا آتماء یہ سال میرے فرمی شر کرنے mere لیے بڑو طریقہ سال ہونگ تو پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے کہ آج سے تمہارے لیے یہ سال بڑھو طریقہ سال ہوگا یا شاید 61 کا ساتھ پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا تمہاری نام دھرائی کے بدلے دنہ بھاگ ملے گا انادر کے بدلے تم اپنے بھاگ کے کارن جا جا کار کرو گے تم اپنے دیش میں دنہ بھاگ کے ادھکاری ہو گے اور صدا اندیت بنے رہو گے سارے بلو ہالیلوئیہ کیا لکھا تم نام دھرائی کے بدلے پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو سکرین پر تمہاری نام دھرائی کے بدلے دنہ بھاگ ملے گا تیری نام دھرائی کے بدلے دگنا بھاگ ملے گا اس کا مطلب ڈبل آشیش ملے گی کارن نام دھرائی کے بدلے ڈبل آشیش اپنے پڑھو سری کو بلو ڈبل آشیش آج تو بیمار ہے لوگ بول رہے ہیں تجھے کیا ملے ہیں شمسی کے بعد آگر آج تیری کمپنی بند ہوگی ہے لوگ بول رہے ہیں کیا ملا لیکن میں تمہارے لیے کیا بول رہا ہوں بھوشکتہ کیا بول رہا ہے شایہ کریں اگر تو چپ رہا اگر تو چپ رہا بھروسہ رکھا بھی رج رکھا اپنے آپ کو روکے رکھا ایدھر اپنے درچھلانگ مارنے سے پرمیشور کر رہا ہے کہ میں تجھے تیرے آنادر کے بدلے کرائے کہ تجھے دگنی آنشیز دلاؤں گا شمسی کے نام میں بلو آمین آمین کراؤں اور صدا آنندیت بنے رہو گے ایسی آنشیز دے گا پرمیشور آپ ہمیشہ ہیپی رہیں گے اپنے پڑوسی کو بلو تو ہمیشہ ہیپی رہے گا بلو حالیلویا بشماش کرنا ہے کہ پویتراتما نے بھوشکتہ کو کہا کہا کہ تو آنندیت رہے گا ایک آدمی تھا اور اس کے جیون میں جب وہ پربو میں آیا تو اس کا نقصان ہو گیا اور اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہا پروفیٹ جی میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہتا میرا کام بھندہ سب چوپٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کی بیٹی کو بیٹی ہوگی اور اس کی سانس نے کیا کیا اس کو گھر سے نکال دیا اس کو گھر سے نکال دیا اور گھر سے نکالنے کے بعد وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کو بھی گھر سے نکال دیا ہماری نام درائی کر رہے ہیں کہ تم عیسائی ہو تم یشو مسیح کو جاننے لگے ہو تمہارا کوئی نہیں ہے تمہیں کوئی آنسیس نہیں ملے گی اور اسی سمیہ اس نے ان کا نام لے کر ان کو نکال دیا چھوڑ دیا ہے لیکن اس نے اس سمیہ میں بھروسہ رکھا پر مشور پر اور میں نے اس کو کہا کہ بشماس کر تھیرج رکھ پویٹ راتما تیری نام درائی کے بدلے دگنی آشیز دے گا دو جیشو مسیح کے نام میں وہ پراتھرہ کرتا رہا کرتا رہا نام درائی کے بدلے لوگ گاؤں میں اس سے سمبان نہیں کرتے تھے اناظر کرتے تھے اس کا لیکن وہ پھر بھی پربو میں بنا رہا اور اس نے اپنی محنت بار بار محنت بار محنت بنا رہا اور پر مشور نے ایک دن اس کی زندگی میں کام کیا اور اس کے بعد کرتا پورے چھے مینے کے بعد جب وہ میرے پانس آیا اس نے کہا پاپا کرے کے دیکھو کرے کے میری تین فیکٹری یہاں دلی کے اندر ہی شمسیح کے نام میں گولتا ہے کرتا میرا بچہ نیوجیلینڈ چلا گیا اور کرتا میری بیٹی کو کرتا جب بیٹی ہوا اس کے بعد ایک بیٹی اور ہوا لیکن کرتا کہ پر مشور نے آشیز دیا اور کریں کہ اسی گھر میں آج چرچ لگ رہا ہے اسی گھر میں کیونکہ اور جب چرچ لگنا سٹارٹ ہوا پر مشور نے اس کے پورے پریبار کو بدل دیا اور اس گھر میں بیٹے کی آشیز آئی شمسیح کے نام میں دبل آشیز میں کروں ایک ٹائم ہے سہنے کا ایک ٹائم ہے دکھ دیکھنے کا لیکن ایک ٹائم ہے کہ اگر آپ کا نرادر ہو رہا ہے اگر آپ تھینکس کر رہے ہیں پر مشور کا اور اپنے آپ کو روکے میں بھروسہ رکھ رہے ہیں تو اسی سال میں آپ کو ڈبل آشیز لینے کا بھی سال آئے گا ڈبل آشیز لینے کا سال آئے گا کہا ڈبل آشیز لینے کا سال آئے گا کہا آپ کے لئے ڈبل ڈبل آشیز آئیں گی میں کروں لو ڈبل آشیز لے لو آج لے رہے ہو کے نہیں لیکن کن کو ملے گی جو تھینکس کرنے والے لوگ ہیں ایوب کا بچہ مر گیا تین چیزیں اس کے ساتھ ہوا ایک بزنس ختم ہو گیا دوسرا اس کے شریر پر پھوڑے ہو گئے اور تیسرا ساتھ اس کا بزنس ختم ہو گیا اور جب وہ پرمیشور میں بنا رہا ایوب کی پستک بیالیس کے دس میں لکھا بارہ میں کام پر لکھا لانسٹ چپٹر میں لکھا کہ پرمیشور نے اس کا جو سب کچھ ہو گیا تھا اس نے دھنیواد کیا ہالیلوئیہ آہو سکتا تھا ایوب بھی لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جاتا بولتا کہ میں اس کی پتری نے اس کا اتنا نادر کیا اتنا نادر کیا کہ چھوڑ کر چلی گئے اسے اس کے رشتداروں نے اس کے دوستوں نے اس کا اپماند کیا کہ کس پرمیشور کو تُو مانتا ہے تیرے تو پھوڑے ہوگے شریر میں تیرے ساتھ کیا بنا لیکن یہاں پر لکھا جب ایوب نے اپنے مطروں کے لئے پراتھنا کی آگے لانسٹ میں دیکھ لانسٹ میں لانسٹ لانسٹ دھائے یہوہ نے ایوب کے بعد کے دنوں میں اس کے پہلے کے دنوں سے ادھیک عاشیز دی اور اس کے چودہ ہزار بھیڑ بکریاں چھ ہزار اوٹ ہجار جوڑی بیل اور ہجار گدیاں ہو گئی اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں بھی اتپن ہوئی حالیلویہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ اس کے پہلے کے دنوں سے بعد کے دنوں میں پرمیشور نے اس کو دبل عاشیز دی دگنی عاشیز دی کیا عاشیز دیا اس کے پاس پہلے کتنے اتنے بھیڑ بکریاں نہیں تھے چودہ ہزار بھیڑ بکریاں ہو گئے یاد رکھنا آج کے ٹائم میں بھیڑ بکریاں گھر کار ہیں آپ کا پیس ہے میں کہا رہا ہوں آج کے ٹائم میں آپ کے اوپر کرکے چودہ کروڑ روپے ہو جائیں گے شمسی کے نام میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں کری عاشیز دیا دوسری عاشیز کیا دیا اس کی لڑکی اس کا بچہ جو مر گیا تھا اس کے بعد اس کی لڑکی جو دو لڑکیاں ہوئی اس کے جتنے بچے اس کے بعد کے ہوئے وہ اس پوری یوروپ کے اندر سب سے سندر اور گورے بچے پیدا ہوئے بائل بولتی ہے اس کی لڑکیوں سے سندر کوئی بچے نہیں تھے تھرتی کے اوپر بولا ہالیلویا اور تیسرا اس کی چمڑی اس کی چمڑی جب اس میں پھولے پڑ گئے پھولے پڑ گئے تو اس کی چمڑی تھوڑی کالی بھی پڑی ہوئی تھی اس کا رنگ تھوڑا سا ساملا بھی تھا اور کیا ہوا جب اس کی چمڑی دوبارہ آئی تو وہ بالکل نوجوان والی اور رنگ گور آیا ہالیلویا پرمیشن نے اس کے سواستے کو بلیس کر دیا یاد رکھنا میں کہاں کہ آج یہ تین آشیرواد تین چیزوں کے لئے آپ دوڑ رہے ہیں آپ ایک اچھے سواستے کے لئے دوڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے دوڑ رہے ہیں آپ اپنے بزنس کے لئے دوڑ رہے ہیں پرمیشن کا آتما کرا دھنیواد کرنا سیکھ جاؤ تمہارے لئے سال کرا کہ تمہارے بچے تمہارے فائننس تمہارا سواست ہے کہاں کہ بڑھو تری کو دیکھے گا تمہارے لیور کڈنیا سرکشید ہوگا ہرٹ سرکشید ہوگا یہ شمسی کے نام میں کیونکہ تم نے پویتراتما کا آدھر کرنا سیکھ لیا ہے کہاں جو آدھر کرتے ہیں یاد رکھنا پرمیشن کرے اگر آپ کا نرادر ہو گیا اگر پرمیشن کا آدھر کرتے کرتے تو یاد رکھنا پرمیشن آپ کو اسی سال میں آدھر دلائے گا اگر آپ نے روکے رکھ ہے آپ روک ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو گسے سے روکے رکھنا جو موں میں آ رہا کہہ رہے جو موں میں آ رہا کہہ رہے آپ سمجھ رہے کہ نہیں جو موں میں آ رہا کہ سینگن نکال رہے ہیں آپ کو روک ہی رکھنا ہے چاہے نہیں آئے اب تک چھوڑ جا تو بھگوانتی آپ کو روک ہی رکھنا ہے بھائی صاحب آج کل یو پی کے روکین رکھتے ہیں اپنے آپ کو جو موں میں آ رکھ لو آج کل لوگ اپاس رکھتے ہیں تو پشتن کی طرح بولٹ دیکھیں آپ نے بولٹ بولٹ کتنا لوگوں نے بولٹ چلائی ہے بولٹ کی بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ میں مکینک بھی رہا میرے باہب نے مجھے دکان پر لگا جائے چل مستری بن جائے اس کا میں اس کو بولٹ میں دوبارہ سے باند سکتا ہوں کھول سکتا ہوں میں مستری ہوں اور وہ بولٹ کے بارے میں میں کہہ رہے جب پشتن اس کا گرم ہو جاتا ہے تو بولٹ روک جاتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو کئی بار مسید لوگ جب پراتھنا کرتے ہیں وہ پشتن ان کا گرم ہو جاتا ہے ہاتھ بائیز آپ پراتھنا کر گیا ہے ہاں ہالیلویا اسی اس لیے پرمیشر نے کئی بار اس کو بولٹ میں کولنٹ ڈالنے کے لیے دیا ہوتا ہے اس لیے پرمیشر نے آپ کو پراتھنا کے بعد بائیبل بھی دیئے کہ اس میں پڑھ لو زیادہ کروت کرنے والے کہاں جائیں گے تو یہ بائیبل پڑھنا بھی جرور ہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ بائیبل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب جب آپ بچان کو سنتے ہیں تو پرمیشر آپ کے اندر کولنٹ کا کام کر رہا جیسے مسیح کر رہا ہے کہاں آپ کو کولنٹ تھنڈا کر رہا ہے اپنے بڑا سکھوں کوئل ڈاؤن کھول ڈاؤن کھول ڈاؤن تھوڑا سا کھول ڈاؤن گرم رہتے ہیں چوبیس گھنٹے سٹین گھن رہتی ہے بس ان کو اگر چائے نہیں ملی ان کو کھڑا کر دیا کہیں پر کہیں لمبی تیر گیس کی جنسی میں لائن میں کھڑے ہوگے بس میں کھڑا ہونا پڑ گیا بھائی صاحب ان کی ساری مسیح نکل جائے گی بھر باہر نکل جائے گی ان کی مسیح پرمیشر کا آتما کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا اندر ہو گیا ہے مسیح لوگ یہی ہیں جو اندر کو سہ لیتے ہیں ہالیلویہ اور پرمیشور ان کی اگلے سال میں بڑھو تری کو کرتا ہے شمسیح کے نام میں کہنا آپ کے اندر آپ کا اندر ہو گیا ہے میرے سیدان آنا در نیوہ دیکھنا نا آپ سیوا کیا میند کیا سب کچھ کیا لیکن جلن کے قرآن بھائی صاحب پھوک دیا انجن چنیلیٹر چلا دیا لیکن کیا ہوا کچھ نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو ان یوٹیوپر کو بھی کہہ رہا ہوں جو میری برائی کر رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں پویتر آتما کہہ رہا ہے اس سال میں اتنی گوائیاں بنائے گا میری اتنی اتنی بنائے گا اتنی تم تھک جاؤگے تھک جاؤگے میری تھک جاؤگے تھک جاؤگے میری گوائیاں چڑھاتے تھک جاؤگے تس منی بنے گی اتنا اتنا famous کرے گا پرمیشور میں جانتا ہوں اس پرمیشور کو اچھے س جس کی میں سیوا کرتا ہوں میں اس کو جانتا ہوں وہ ایماندار پرمیشور ہے من میری دس سال کی سیو کئی میں میں جانتا ہوں اچھے سے پرمشور کو اگر آپ نے اتنا سا سہا ہے اس کے لیے وہ بہان پرمشور ہے وہ آپ کو اتنا سب کچھ دینے والا دگنی آشیش دینے والا وہ کہا رہا ہے کہ ترے انہادر کے بدلے کہا میں تجھے دگنہ سکھ دلاؤں گا دگنی آشیش کو دلاؤں گا یاد رکھنا وہ آشیش کے دن پورے ساڑے تین مینے بیٹنے کے بعد آپ کے شروع ہونے والے ہیں شبس جتنے آمین بول رہے ہیں آزاد ہو جاؤ آج آمین اتپتی کی کتاب میں انچاس کے پچیس میں چھبیس میں ہم دیکھیں گے فٹا فٹ زلدی سے دیکھو کیا لکھا یہ تیرے پیتا کے اس ایشور کا کام ہے جو تیری ساہتہ کرے گا اس سرشکتی مان کا جو تجھے اوپر سے اکاش میں کی آچی سے اور نیچے سے گہرے جل کی آچی سے اور ستنو سنو دیکھو لکھا وہ پیتا کے پیتا کے اوپر سے بیبل بولتی ہے پیتا کے اوپر سے بچوں پر آشیرواد آتے ہیں بیبل بولتی ہے دیکھو ابرام کے پاس ابرام نے اپنے بچے بیٹے عیساق کو آشیرواد دیا کیا آشیرواد دیا تھا کہ تیرے گدھیں بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اس کو آشیرواد ملا کیونکہ جو ابرام کے پاس تھا اس نے اس کو آشیرواد دیا عیساق کو اور عیساق کو آشیرواد ملا عساق نے آشیرواد دیا اپنے بیٹے یاکوب کو کہ یاکوب تجھے گھدے بھیڑ بکریاں تری جمینیں بڑھ جائیں اور وہ بڑھ گیا یاد رکھنا بیٹا پتا سے آشیرواد پاتا ہے سمجھ رہے ہوں گے نہیں اور کلیسیا کہا کہ وشواسی اپنے آتمک پتا سے آشیرواد پا رہی ہے آج میں کہا رہا ہوں سپیرچل فادر ہونے کے ناتے آپ کی بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں آپ کی جمین جائجات بڑھ جائیں آپ کی کمپنیاں بڑھ جائیں آپ کی ہر ایک آشیش بڑھے آپ کی کڑنیاں آپ کی لیور آپ کی ہر سواست ہے نورمل ہو جائے اس مسیح کے نام میں آپ جو مانگ رہے ہیں مل جائے اس برش میں آبرام کے پاس کہا کہ یہ آشیرواد تھے آشیرواد تھے آبرام کے پاس بولا حالیلویہ آج بہت سارے لوگ لیکن آبرام جب نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو اسی سمجھ اس کے جیون میں بہت بار لوگوں نے اس کا اپمان کیا انادر کیا اس کے ساتھ اس کی پتنی کو اٹھا لیا چھین لیا اس کی پروپٹی کو بھی چھیننا چاہا لیکن اس سمجھ میں آبرام کے پاس جمین تھی ایک اچھی جمین تھی لیکن اس سمجھ اس کا بھتیجہ لوت کہنے لگا مجھے یہ جمین دے دے اور اسی سمجھ اس کی پتنی سارا آئی اور وہ بہنے لگی ہم کیوں دیں اس کو جمین ہم کیوں دیں اس کو جمین آج جٹھانی بولتی ہے درانی کو کیوں دے سا سر ہمیں کیوں نہیں دیتا دوں اپنے پتی کو بھڑکاتی ہے بولتی ہے اپنے بھائی سے وہ جمین لے لے وہ جمین اچھی ہے بھڑکاتی ہے لیکن سارا نے ابرام کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ابرام نے جمین دے دیا اپنے بھتیجے کو اور اس کے بعد سارا نے اندر کمرے میں جا کے کہا آپ نے تو جاؤ بھومی والی جمین دے دی اس کو لیکن سارا نے کیا کہا اپ جاؤ بھومی والی جمین اچھی جمین کیوں دے دی اس کو وہ والی جمین دیتے لیکن اسی سمیں ابرام نے اس کو دھیرے سے کہا جمین میں نہیں تیرے ابرام کے اندر برکت ہے برکت جمین میں نہیں برکت ابرام کے اندر ہے آج آپ لڑ رہے ہیں آپس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان بڑی تھی تو نے بھائی کو دے دیا یہ ٹیکٹری بڑی تھی ارے مسیح لوگوں یاد رکھنا کہا دکان میں برکت نہیں ہے دکان والے کے اندر برکت ہے شماسی کے نام کہا آپ کو لڑنا نہیں ہے آپ مسیحت کا دانہ پانی نہیں جانتے وہ اوپر سے آتا اس کا دانہ پانی ہالیلویہ نیچے سنی آتا کہا کہ یہاں پر ابراام نے کہا ابراام نے کہا میرے اندر برکت ہے میرے اندر جمین میں برکت نہیں ہے لے میرے بھائی کو جمین دے دے میرے پتی جی کو جمین دے دے سداروں کا زمین دے دیا اور جاؤ بھومی چھین لیا اس کی بندر بھومی دے دیا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ بندر بھومی پر گیا جہاں پر پیار رکھا وہاں پر کھوہاں کھوڑا پانی نکلایا دوسری جیسے کا کھوڑا پانی نکلایا دوسری جیسے کا کھوڑا پانی نکلایا لیکن اسی سے میں راجہ کو نظر لگی اور راجہ آیا اور راجہ کہنے لگا لوٹ دیا اس کا کھوہاں کب جا کر لیا اس کے کویں پر اور اسی سمیں سارا کہنے لگی کہنے لگی ابراہم تو بولتا کیوں نہیں ہے یہ کوہ ہمارا ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے یہ کوہ ہمارا ہے اور اسی سمیں ابراہم نے کہا تجھے نہیں پتا کہتا کہ تجھے نہیں پتا پرمیشن مجھے اس کویں سے ڈبل کویں دے سکتا ہے کہتی وہ کیسے کسی سال لگے ہم نے کوہ کھوڑا ہمارا پانی ہم محنت کیا کوہ یہ بھی چلا گیا دوسرا بھی چلا گیا سرہ بھی چلا گیا اس نے کہا سن سارا کہہ رہا ہے آسیش کوئے میں نہیں برکت کوئے میں نہیں برکت ابراہم کے اندر ہے اندر آج کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ چلا جائے آپ کا آپ کی جمین لے لے جائدہ لے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چر میرے کو کسی نے جمین دان دیا تھا کافی سال پہلے اور میں اس میں چرت لگاتا تھا لیکن اس فیملی نے میرے سے جمین واپس لے لیا لوگوں نے مجھے کہا کہتا ہی کیا کر رہا ہے تو میں نے کہا برکت جمین میں نہیں ہے میں نے کہا برکت میرے اندر ہے جہاں میں جاؤں گا وہاں چرچ بن جائے گا جہاں میں جاؤں گا آج فیانسے لگو کہ برکت میرے اندر ہے بلو برکت میرے اندر ہے برکت کرا کسی گھڑی میں نہیں پیاسے میں نہیں بینک میں نہیں کرا برکت آپ کے اندر ہے آپ جہاں جائیں گے وہاں بڑی کمپنی کھولیں گے آپ جہاں جائیں گے بڑا گھر بنائیں گے آپ جہاں جائیں گے کرائیں ہلا لیں گے پوری دنیا کو شمسی کے نام میں کیونکہ برکت آپ کے اندر ہے اگر آپ کے اندر یہ تین کام ہے دھنیواد کرنے والے بروسہ رکھنے والے پر مشر پر اپنے آپ کو روکے رکھنے والے ہیں پاپ سے تو یاد رکھنا برکت آپ کے اندر آ رہی ہے آجی شمسی کے نام میں برکت آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے شمسی کے نام میں برکت آگئی ابراہم کے اندر ابراہم برکت کو ڈھونڈ رہا ہے لوگ بنجر بھومی کو نہیں جاؤں بھومی کو ڈھونڈ رہے ہیں فیکٹری کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ابراہم نے کہا میرے اوپر برکت ہے ہالیلوئیہ آج بہت سارے لوگ اسٹیلیا، امریکہ انگلینڈ، نیو جیلینڈ بھاگ رہے ہیں اور جب بم گریں گے تھم 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 بڑا بڑا میں کہہ رہا ہوں جاؤں امریکہ انگلینڈ میں بھی آج برکت امریکہ انگلینڈ اسٹیلیا، نیو جیلینڈ میں نہیں ہے آج برکت آپ کے اندر ہے آپ امریکہ جاؤگے آپ تو بھی بس ہوگے آپ اسٹیلیا جاؤگے تو بھی سرکشیت رہوگے اگر آپ یہ سوچ کر جاؤگے برکت میرے اندر ہے اگر آپ جا رہے ہو امریکہ کے اندر برکت ہے ناؤمی وہاں سے گئی اور دوسرے دیش میں وہاں دیش کے اندر اسرائیل کو چھوڑ کر اور جاتے ہی پیار رکھا اس کا پتی اس کے بچے مر گئی اور اس نے جان لیا کہ میں تو روٹیوں کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی یروشریم کا مطلب ہے روٹیوں کا گھر دیا کا گھر برکت کے گھر کو چھوڑ کر معاف دیش میں چلی گئی اور جیسے ہی گئی پیار رکھا اس کے بچے مر گئے اس کا پتی مر گیا اس نے کہا رہے یہ کیا رہے رونے لگی ہے اور کہنے لگی ہے میں تو مارا مارا دیش میں آگئی ہو ایسا لگ رہا مجھے مارے میں دیش میں آگئی ہو میرے تو سب کچھ مر گیا ہے کہ میں تو خدا کے گھر کو چھوڑ آئی ہوں اور بولتی ہے کہ میرا دیش میں میرا یروشلے میں میرا پرمیشر میری سودھی لے گا پھر سے لوٹ گئی ہے اور لوٹ گئی ہے دیش میں کیونکہ جان گئی ہے برکت تو خدا کے گھر میں ہے اور آج کہہ رہا ہوں پہتراتمہ سے کہہ رہا ہوں کہ کہ آگر آج جتنے لوگ پاپ سے لوٹنے کا فیصلہ لے رہے ہیں کہہ رہا کہ پھر سے پرمیشر کے پیچھے چلنے کا فیصلہ لے رہے ہیں جو بھٹک گئے ہیں جو کروڑ میں ہیں گسے میں ہیں لالچ میں ہیں انکار میں جنہوں نے آج سے یہ لسٹ لمبی چھوڑ دیئے کہہ رہا پرمیشر کا دھنیواد کرنا شروع کر دیا ہے آج ان کے لیے میرا پویتراتمہ لوٹے گا انہیں پرکتنے کے لیے آج پرکتنے کے لیے لوٹے گا میرا پرمیشر آپ کا گھر بسانے کے لیے لوٹے گا آپ کو کوٹ کے سے چھڑانے کے لیے لوٹے گا جس کمپنی نے آپ کو ڈبایا ہے اسی کمپنی میں آپ پھر سے کھڑے ہو جاؤ گے ایشو مسیح کے نام میں آپ اچائی کو دیکھو گے ایشو مسیح کے نام میں کیونکہ میرا پرمیشر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو دھنیواد کرنا سیکھتے ہیں جو آدھر پانا نہیں اپمان سینہ سیکھ رہتے ہیں اگر آپ کا اپمان ہوا ہے اگر آپ کے بارے میں کسی نے گلت کہا ہے آپ نے سیہ لیا ہے ایشو نے کروس پر سب کچھ سیہ لیا اور اس کے بعد پرمیشر نے اس کے جیون میں بڑی بڑی اڑتری کیا اگر آج آپ چھاتے ہیں کہ پرمیشر آپ کو آشیر دے کتنے لوگ چھاتے ہیں کہ آشیرواد دے آج آج اس کمپنی میں جس کمپنی میں آپ کو بدنام کیا گیا جس ستان پر سے آپ کو نکال دیا گیا جس فیکٹری سے نوکری سے آپ کو نکال دیا گیا جس گھر سے آپ کو نکال دیا گیا میں کروں آپ اسی ستان پر آنند کرتے ہوئے واپس لوٹیں گے ایشو مسی کے نام میں آپ اپنے دشمنوں کے بیچ میں آپ پرمیشر آپ کی میج بچھائے گا کہ آپ آنند کے ساتھ کھائیں گے ایشو مسی کے نام میں آنند کے ساتھ کھائیں گے ہلو ہستے ہوئے کھائیں گے آپ کھائیں گے شانتی کے ساتھ کھائیں گے اسی محلے میں جہاں جادو ٹونے ہوتے ہیں اسی محلے میں جہاں سے آپ کو گھر میں سے آوازی آتی ہیں اسی گھر میں آپ کھاؤ گیا آنند سے کیونکہ میرا پرمشور آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو بشواس کرنا ہے کہ آپ تیار ہیں پرمشور کی محیمہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں اس آنادر کو سہنے کے لیے اگر ہو گیا ہے تو آپ کو چنتہ نہیں کرنا میں تمہیں دگنی آشیش دھراؤں گا ایک ویکتی کے اوپر دگنی آشیش جب تک نہیں آتی جب تک کہہ رہا ہے کہ وہ ویکتی آنادر کو سہنے سیکھنے لیتا اگر آج آپ کی نام دھرائی ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تری گوائی نہیں بنی میں کہہ رہا ہوں اگر پہلے دن پرمشور گوائی بنا دے تو اس کا کیا فائدہ اگر آج آپ کی نام دھرائی ہو رہی ہے پرمشور کر رہا ہے کہ دبل دگنی گوائیاں بشواس کرنے والوں کے لیے ہوگا یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بشواس کرو آج بولوں کہ میں آج اپنے آپ سے باہر نہیں جاؤں گا پھر سے پڑھو انچاس کا چھب بیس 49 کا چھب بیس 26 پڑھیں گے پتپتی کی کتاب جنسز تیرے پتہ کے آشیرواد میرے پتروں کے آشیروادوں سے ادھک بڑھ گئے ہیں سنو سنو جو اپنے بھائیوں سے الگ کیا گیا تھا اسی کے سر پر مکٹ پر فول لگیں گے فلیں گے سنو کیا لکھا جو اپنے بھائیوں سے الگ کیا گیا تھا اب دھیان سے سننا ابرام کے اوپر آشیرواد تھا ایک لاسٹ لائن سننا دھیان سے ابرام کے اوپر کیا تھا آشیرواد تھا بھیڑ بکریاں جمین جائداد اس نے عساق کو دے دیا عساق کے اوپر کیا تھا جمین جائداد بھیڑ بکریاں اس کے پر سنساری آشیرواد تھے اور اس نے اپنے بچے یاکوب کو دے دیا لیکن یاکوب جب یہ آشیرواد لے کر جا رہا تھا رستے میں اسے ایک انجل ملتا ہے اور اس کے ساتھ ملیوت کرتا ہے پراثنہ کرتا ہے اور پراثنہ کرنے کے بعد اس نے انجل نے پوچھا بولتا ہے تیرے پاس تو سب کچھ ہے گھر، گاڑی، بنگلہ، جمین، جائدہ تجھے کیا چاہیے کہتا ہے مجھے آج سورگی آشیش دے دے آجیش مسیح کے نام میں اب یاکوب ایک کیول ایسا وقتی ہے کہا جس کے پاس سور کی اور پرثیوی کی آشیرواد ہیں اور اس نے اپنے بیٹے یوسف کو نہیں اکیلے یوسف کو نہیں اس نے پورے بچوں کو دیا تھا کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ایک بچے کو آشیرواد دے سب کو نہ دے اس نے سب کو آشیرواد دیا اس نے کہا 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 جو اپنے آپ کو بھائیوں سے الگ کرے کہا 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 اسی کے سر پر مکٹ پر پھولیں اور فلیں گے اس نے آشیرواد دیا مطلب اس نے بھوشہ مانی کیا کہ جو لڑکا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائے گا کہا کہا کہ اس کے سر پر مکٹ لگیں گے آشیش میں اس کا مطلب کیا تھا کہ یوسف کے لائف میں پرمیشور نے یہ چمتکار کیا یوسف کے اوپر یہ آشیرواد کیسے لگ گیا کیونکہ یوسف ایک مہنتی لڑکا تھا یوسف جو ہے وہ پرمیشور کا بھے ماننے والا تھا یوسف اسی سمیں کہا جب یوسف کے ساتھ کہا کہ بہت آنادھر ہوا یوسف کی بہت نام درائی ہوئی یوسف کے بھائیوں نے کہا اس کو کھڑے میں ڈال دیا ہو سکتا تھا وہ لمبی لس لے کر بیٹھ جاتا کھڑے میں سے بار آنے کے بعد لیکن اس نے کہا پرمیشور کا تھنے والا کیا اس کے بعد کہا کہ وہ پوتی بھر کے کھیت میں گیا اس کو سورو کا کھانا کھانا پڑا بیماری میں جانا پڑا لیکن وہ سہتا رہا پرمیشور کا تھنے والا کرتا رہا اس کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جب وہ جیل میں گیا تو اسی سبے وہاں پر بھی وہ لمبی لس لے کر بیٹھ سکتا تھا وہ کہہ سکتا تھا ماتھے پر ہاتھ مار کر کہ پرمیشور کہا جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے دکھ کی دکھ دیکھ رہا ہوں جب سے مسیح میں آیا ہوں کہا نام درائی پر نام درائی نام درائی پر نام درائی ایک بھی گوائی نہیں بن رہی ہے کہا کہ سورو کا کھانا کھانا پڑا موت کے موں میں سے کہا کہ کھڑے میں رہا لیکن اس نے پرمیشور کا دھنیواد کیا اس نے ایک لمبی لسٹ وہ نہیں بنائی کمپلینٹ کی لسٹ نہیں بنائی اس نے چناو کیا پرمیشور کا دھنیواد کرنے کے لئے اس نے کہا پرمیشور تو نے مجھے کھڑے میں سے چھڑایا پرمیشور تو نے مجھے سورک کھانے کھانے سے بھی پرمیشور میرے سواستے کو بچا کر رکھا کہا کہ پرمیشور اس عورت نے میرے پر براتکار کا انتظام لگایا میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں پرمیشور کہا تو نے مجھے جیل میں رکھا میں تیرہ دھنیواد کرتا ہوں اور ایک دن کہا کہ میں دیکھوں گا اس نام دھرائی کے بدلے تو مجھے دگنی آشیرواد دے گا شمسی کے نام میں پرمیشور نے اس کو اسی رات اگلی رات کہا اس کو چھڑا لیا اور اسی سمیں اس کو راجہ کے محل میں لے کر گیا اور اس کو دیش کا پردھن منتری بنایا کیوں بنایا کیونکہ اس کے اندر آنادر کو سہن کرنے کی شکتی تھی اس کو کہا کہ وہ کمپلینٹ کرنے والا نہیں تھا وہ تھینکس کرنے والا وقتی تھا کہا کہ آنادر کے بدلے اس کو دگنا سکھ ملا پرمیشور نے کہا کہا کہ یہ سمجھ لو کہا بھائیوں سے الگ ہو جائے گا جو سنسارکتہ سے الگ ہو جائے گا چھوٹ بولنا گالی دینا شراب پینا نندہ کرنا چگلی کرنا یا بیچار کرنا کہا ان چیزوں سے جو الگ ہو جائے گا پرمیشور نے کہا اس کے سر پر پھول لگیں گے شمسی کے نام میں اس کے سر پر مکٹ آئے گا شمسی کا کہا اس کے سر پر کہا کہ وہ اس کے کندوں پر کہا آپ اپنے پریوار کے اندر سب سے زیادہ رچ پرسن ہوں گے دگنی آسیش کے وارث ہوں گے کون ہوگا دگنی آسیش کا وارث کہا وہ جو کہا اپنے آپ کو الگ کر کے رکھے گا اس سال میں دو ہزار چوبیس میں کہا نام دھرائی ہو رہی ہے میں کہا تئیس میں آپ نے سب کچھ کھو دیا ہو لیکن اگر آپ نے فیصلہ لے لیا ہے کہ پرمیشور میں اس سال کہا کہ تیاری کروں گا جو بات تجھے اچھی اندرگتی میں اس سے الگ ہو جاؤں گا جو چی تجھے پسند نہیں ہے میں اس سے الگ ہو جاؤں گا پرمیشور جیسا تو کہے گا میں بیسا کروں گا پہویٹ راتما کہا کہ اگلا سال نہیں یہی سال تیرے لیے بڑھو تری کا سال ہوگا اس سمسی کا نام میں تیرے کندوں پر فیکٹری کا سال لگنے کا سال ہوگا تیرے کندوں پر گورنمنٹ چوب لگنے کا سال ہوگا تو اپنے گھرانے پر کرا تو ہوگا اکینا وہ لڑکا جو اپنے پریبار کو کرتے سے چھڑائے گا اتحاص رچائے گا ایشہ مسیح کے نام میں آپ کے کندوں پر پرمیشور لگانے والا ہوئی ایشہ مسیح کے نام میں پرمیشور نے یوسف کو کیوں چھنا لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ یوسف نے اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کا ماننی کیا یوسف نے کبھی مو نہیں کھولا اس کے بھائی آلسی تھے یوسف جب بھیڑ بکریاں لے کر جاتا تھا اس کے بھائی لوگ دھوپ میں کام نہیں کرتے تھے یوسف کو دے دیا کرتے تھے اور جب ایک بھکڑی بھیڑ بکری گم ہو جایا کرتی تھی پشو گم ہو جاتے تھے تو اپنے باپ کے سامنے نام کس کا لگتا تھا یوسف کو لگتا تھا اور یوسف شہ لیا کرتا تھا بولتا ہے پاپا ہاں میری گلتی ہے تو اس کے بھائیوں اس کے ساتھ کہایا کہ تھٹھا کرتے تھے مجا کرتے تھے لیکن وہ ساری باتوں کو سہ لیتا تھا وہ اس بچمن سے نام درائی کو سہتایا وہ بچمن سے پرمیشر کا دھنیواد کرتایا میں کہا رہا ہوں کہ اگر آج کہا کہ آپ نے سمجھے کہا کہ لیکن اس نے گھٹنے ٹیک کر پناتھنا کیا داؤد جب سمسیہ میں تھا تو اس نے لمبی چوڑی لسٹ کمپلینٹ کی نہیں دی اس نے گھٹنے ٹیک کر دھنیواد کرنا شروع کیا پناتھنا کرنا شروع کیا آیوب جب بیمار پڑا اس نے گھٹنے ٹیک کر دھنیواد پرمیشر کے سامنے پناتھنا کرنا شروع کرا بلو ہالیلویا میں کہاں یوسف جب پرابلم میں آیا تو اس نے کیا کیا اس نے گھٹنے ٹیک کر پناتھنا کرنا شروع کیا اگر آپ پرابلم میں آپ نام درائی ہے کوئی کام نہیں بنا میں کہاں آج یہ فیصلہ لینا ہے پرمیشور میں تیار ہوں گھڑنے ٹیکنے کے لیے میں تیار ہوں دھنیواد کرنے کے لیے آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور جانتا ہے آپ نے جو دوک اٹھایا ہے پرمیشور جانتا ہے کن لوگوں نے آپ کی نام دھرائی کی ہے پرمیشور جانتا ہے کنوں نے تیرا نادر کیا ہے لیکن وہ بھوشکتہ سے کہہ رہا ہے کہہ جا کر کہہ دے میرے اسرائیلی لوگوں سے کہہ تمہیں انادر کے دگنا آشیش دوں گا ایشو مسیح کے نام میں آپ اپنے بھائی بندوں سے زیادہ امیر ہوں گے آپ اپنے ہر آشیش کو دیکھو گے تم پرمیشور کے درشن کو ڈبل دیکھو گے ہر جگہ پر بڑھو تری کا سال دیکھو گے تمہارے کندوں پر پرمیشور وہ آشیش دے گا پرمیشور نے پترس کو چنا کہا تیرے کندوں پر تیرے اوپر کہا تُو چٹان تیرے پر میں کریسیا بناوں گا پرمیشور کو وشوانس ہے آپ اگر فلات جیسا ہردہ رکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی شکاہ بھی دیتا ہے فلات جیسا ہردہ رکھنا ہے میں ایسے یوٹیوبر کو بول رہا ہوں فلات جیسا ہردہ ہے میرا اور براہ کر میری چٹان ہوں میں چٹان میری گوانیاں سنے گا تو ایش مسیح کے نام میں امین تھک جائے گا مجبوری ہو جائے گی پیسہ کمانے کے لئے ترکو کہ پربوڑھو جندر نے یہ کر کے دکھا دیا وہ کر کے دکھا دیا کیونکہ مجھے پربو نکا میں 2024 میں تجھے بڑاتا چلا جاؤں گا بڑاتا چلا جاؤں گا یہ پرمیشور ہے میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہہ رہا کہ آپ اپنے اچھاکتی پر ہاتھ مار کر کھاؤ کہ میں ہوں وہ بیکتی جو پرمیشور کے لئے کچھ کر کے دکھاؤں گا پہترات مکہ رہا ہے یہ ورش آپ کی بڑھو طریقہ ورش ہوگا آندھی آئیں گے تفان آئیں گے پرابلم سائیں گی تمہارے لیے آشیش کے دن آئیں گے لکھ لو اپنی ڈیاری پر اپنے گھر جا کر اپنے شیشے پر لکھ لینا جا کر کہ یہ برش میرے لیے بڑوتری کا برش ہوگا کتن لوگ لکھیں گے گھر جا کر لکھیں گے میں کیوں آئینے پر لکھاتا ہوں کیونکہ ہم آئینہ ہی دیکھتے ہیں ایسے کم سے کم یاد تو رہے گا جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں لوگ برش کرتے ہیں شیشے میں دیکھ کر چائیں پیتے ہیں آج کل اورتے ہیں شیشے میں دیکھ پیتے ہیں ہاں کچھ سیکرٹ پیتے ہیں تو وہ بھی شیشے میں دیکھ پیتے ہیں ایسے میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں شیشہ بہت اچھا لگتا آپ کو لیکن آج میرے کھہنے سے مسیح لوگوں شیشے کے سامنے چپکا لینا کہ پروفیٹ بجندر نے کھا ہے یشایہ نے کھا ہے جکریہ نے کھا ہے یہوے نے کھا ہے یشو نے کہا ہے کہا آناتر کے بدلے دگنا سمبان دوں گا تمہارے نام درائی کے بدلے کہا دنگنی بڑھو تری دوں گا دنگنی آشی دوں گا لکھ لے نہ یہ بھوشہ بانی کو اگر آپ اپنے آپ کو پاپ سے روکے رہے پروسہ رکھا اور دیرد رکھا کہا کہ اس سال کہا دنگنی آشی شہیں آپ کے پروگیش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہاں پرمیشور کو میرے ساتھ پرمیشور میں تیار ہوں آج پرمیشور مجھے تیار کر آج ان باتوں کے لئے پویٹرات مجھے آج تیار کر میں لگونا چاہتا ہوں سنسارکتہ سے میں لگونا چاہتا ہوں ہر بیقتی سے جو مجھے پاپ کی اور گسیٹ رہا ہے میں ہر رشتے سے اس برے سبھاؤں سے بری حیبٹ سے جو نشے کی اور مجھے لے جاری ہے جو گسے کی اور مجھے لے جاری ہے میں پرمیشور اس پاپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں میری ہیلپ کیجئے پرمیشور ہیلپ کیجئے کیونکہ میں اور نامدرائی نہیں سین کر سکتا میں اور دکھ نہیں اٹھا سکتا میں تھک گیا ہوں پرمیشور میری سیفکائی پر آشیز دے میرے چیون پر آشیز دے میرے بزنس پر آشیز دے پرمیشور میں روز تانے کھاتے کھاتے تھک گیا ہوں پرمیشور اپنے گھر میں اپنے سسرال میں اپنی مائکے میں پرمیشور مجھے اولاد دے آج مجھے اللہ دے ان کے مو بند کر پرمیشور ان کے مو بند کر پرمیشور جو میرا مچاک اڑاتے ہیں پویٹرہ تمہا جی آج میں ونٹی کرتا ہوں تجھ سے پتہ اس ہی سال میں پرمیشور اپنی سامرت کو اتار دے آجی شمسی کے نام میں عاشیرواد میں بدل دے پرمیشور تو یاکوب کو عاشیرواد دینے والا پرمیشور ہے شوہرگ اور برثوی کا عاشیرواد تو نے اس کو دیا جو سارے عاشیرواد جو تیار ہیں پرمیشور انہیں دے دے آجی شمسی کے نام میں انہیں آنا در کے بدلے دگنا سکھ دے آجی پرمیشور انہیں سچ میں پہتر آتما دیا جو دنیاوات کر رہے ہیں پرمیشور اور جو ڈسٹروئن کر دیا ہے شیطان نے ان کا جو جنا دیا ہے ختم کر دیا ان کا بیزرس وہ پھر سے پرمیشور ریسٹور کر دیا ہے ریسٹور ریسٹور ہونے پا ہے ریسٹور ہونے پا ہے رسیم کرو ریسٹور ہو جائے آپ کا پرنگ پرنس ریسٹور ہو جائے آپ کی ہڑیاں تمہارا ریسٹور ہو جائے آپ کی گڑنیاں تمہارا ریسٹور ہو جائے آپ کی آنکھیں تمہارا روشنی پائیں آپ کا لیور تمہارا چندہ ہو جائے آپ کی گڑنیاں پھر سے جوان ہو جائے ریسٹور ہو جائے ریسٹور 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 ہو جائے اس واسی کے نام میں ریسٹور ہو جائے آپ کا پیدل پھر سے ریسٹور ہو جائے آپ کا پیدل پھر سے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے آپ کا پینک پیلنچ پھر سے پار جائے پار جائے وہ تیل کی کپیاں پھر سے ریسٹور ہو جائے وہ کھڑے گا میادہ پھر سے پار جائے آج پار جائے جس جگہ پر آپ مان ملے سمان ملے سمان ملے سمان ملے سمان ملے ریسیب کرو آج یہ شکن آمین ریسیب کرو آج ہاتھوں کو تھا کر ریسیب کرو